بھرتی اجالے ان کی یادوں کی اجالے ان کی یادوں کی اس کارکرم میں آج سے آپ کے ساتھ اپنی یادوں کے اجالے باتیں گے سپرسط فلم نرماتہ اور نردشک پرکاش مہرا تو آئیے سنیں سپرسط فلمکار پرکاش مہرا سے کمل شرما کی لمبی باتچیت پر آدھارت اس کارکرم کی پہلی گڑی پرکاش مہرا صاحب اس کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے نموسکار نموسکار یہ تو ہمیں معلوم ہے پرکاش چی کہ آپ کا جنمہ بجنور میلی ماتھا جی بجنور کی تھی ممبئی کس عمر میں آیا یہ بڑا ڈیفکرڈ سوال ہے کیونکہ میں آیا پھر گیا اراؤنڈ 58 میں آیا پھر میری بانسی جنہوں نے مجھے مدر کی ڈیت کے بعد پالا ہے وہ مجھے دوبارہ واپس لے گئی اور وہاں سے ڈلی سے پھر میں میٹھک کرکے میں پھر وہ ہمارے ہاں جنہوں انہوں کی سرمنی ہوتی ہے ختم ہوئی تو میرے پاس ٹوٹل بیالیس روپے تھے میں نے کہا بھائی یہ کافی ہے یہاں آکے تھوڑی سی میں بنیانے بنا گیا تھا اچھا ہاں فلم ڈیویزن میں ادھر ادھر دو چار لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہو گیا تھا تو وہ جنہوں کے بعد میں پھر آیا اور میں نے پنجاب میل کی ٹکٹ لی ہمارے دور کے رشتے کے ماما تھے کزن ماما وہ میری ڈرائی پر رہا کرتے تھے تو میں سیدھا آگے ان کے پاس لینڈ کر گیا اس وقت میرے پاس ٹیرہ روپے میری جیب میں تھے بیالرس ان کے پاس آیا تو کیسے آنا ہوا تو میں نے کہا چھٹیاں تھی یوٹ تو بولنا مرتا تو اتنے میں ان کی مدر مطلب ہماری کزن نانی وہ آگئی وہاں ان کو اممہ بولاتے تھے ارے پرکاش تونیاں کیسے میں نے کہا اممہ چھٹیاں تھی تو آگیا تو چھٹیاں میں تو کونسا پتھر توڑ گیا ہے میں نے کہا اممہ ایسی بس میں نے سوچا کہ ہاں تو کوئی بات تھی ترہ گھر ہے تو ہمارے ماما جی کا جو بیٹا تھا اندر ہم عمر ہی تھے اس کی آرمین کی ٹریڈنگ چل لئی تھی تو ہماری بڑی فرنشپ تھی ساتھ میں پڑھتے ہوں صبح اٹھ کے ماما جی اپنے پانچ بجے اٹھ کے ہم کو ملی ڈائپ پہ دوڑایا کرتے تھے وہ دوڑ دوڑ کے ہم دوڑی ہو گئے تو ایک جنہی اندر سے بولا میں نے کہا اندر یار آئی وانڈی ٹو رن اوئی میں بھاگنا چھاتا ہوں یہ اسے نہیں جڑی سے بولک جانا میں نے کہا نی جڑی سے اگر بات کری تو گربل ہو جائے آئی وانڈی ٹو میرے بسکا نہیں ہے بھائی یہ صبح پانچ بجے اٹھا کے اور یہ جو دوڑاتے ہیں تمہارے پتا جی تم کو آرمی میں برتنگ ہونا ہے تم ہونا میرا کوئی منطب دیں تو مارین ڈرائیو ایک ایسا ہی علاقہ تھا جہاں ہمارے ماما رہتے تھے اس کے ٹھیک بغل پہ سامنے والی کھڑکی پہ چوتھے یا پانچ میں فلور پہ اوپ ہی نہیں رہتے یہ ہرمونیہ پہ گانے کمپوز کیا کرتے تھے ہم سنا کرتے تھے ایک دن ہم پہنچ گیا ان کے پاس وہیں ہی سے تھوڑا سا حوصلہ ملا کیا لکھتے ہو کیسے لکھتے ہو اگر میں کچھ دھون کو ہی بناوں تو دو چار گانے میں نے اٹھا پٹھے جیسے بھی تھے میرے پاس میں نے سنا دیئے بولے بھئی قابلیت ہے تمہارے اندر تم کر سکتے ہو محنت کی بہت ضرورت یہ تو پورا مہینہ میں صاحب تھے موریا صاحب وہ فلم ڈیویزن میں پروڈکشن منیجر تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہاں کچھ سٹاک شاٹ لینے ونو دیسائی آئے تھے تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی قابل لڑکا ہو فلم ڈیویزن میں تو آتے رہتے ہیں تو آپ اسے ہمارے پاس بھیجئے گا بولے صاحب ہے وہ رائٹر بھی ہے وہ لکھتا بھی ہے اور فلم ڈیویزن میں میں اس کو کام دے رہا تھا چونکہ وہ یوپی کا ہے تو میں نے کہا اس کو ڈیڑ سو دو سو رو پہ مہینے کا میں سیٹ کر دوں گا کہیں بھی پروڈکشن میں بٹ آپ کے ہاں جائے گا تو وہ تو نکھر جائے گا انہوں نے مجھے خط دیا میں دیسائی کیا پہنچ گیا کیا جانتے ہو یہ جانتے ہیں ایک سین دے لکھو کہ ہم نے کہا سب بتائی ہم نے ایک آنس میں بیٹھ کے وہ سین لکھ دیا انہوں نے بہت پہ سننا ہے بولے جڑ سو رو پہ مہینہ ہم تمہیں دیں گے تو میں کہیں رہنے کی اس کی اس کی کوئی پروڑم نہیں ہے ہمارا مری ڈائیب کا اتنا بڑا فلیٹ ہے ہماری پتنی جو ہیں وہ سیپریٹ الگ جگہ رہتی وہ اب پتنی سے سیپریٹ ہو گئے تھے بیٹا ہمارے ساتھ ہے اور یہ سامنے جو بالکنی ہے سمندر کی ہوا تھی تو بالکنی میں انہوں نے صوفہ کم بیٹھ تھا سیٹنگ بنائی ہو گئی تھی گلاس سے کور کر لی تھی بولے یہ بالکنی تمہارا بیٹھ رو ہے باقی ہر چیز کی فسلیٹی یہاں ہے تم کام کرو اسی بیلڈنگ میں شنکر جگیشن تھے جگیشن پانچ مالے پہ اور چھ مالے پہ تھے مون سیگل اب ہماری امبیشن یہ ناک دیوتا اور ناک پنجمی اور یہ سب تھی نہیں ہماری امبیشن تھی سوشل فلم ہے تو مون سیگل کی ہم نے نیو دیلی کچھ بیس مرتبہ دیکھی دی نیچے یہ دیوار پہ شام کو میری ڈرائیب کی جو دیوار ہے شام کو یہ سب خلیفہ جتنے بھی تھے جگیشن بھی اور مون سیگل بھی ونوردی سائی بھی سب وہاں دیوار پہ بیٹھتے تھے وہاں دیوار پہ بیٹھ کے فیوچر پلاننگ کل سین کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا ان کے رائٹرز بھی ہوتے تھے وہاں مون سیگل بھی آتے تھے مون سیگل کا ونورد کا ایک ہی بیلڈنگ میں چھوکے رہنا تھا تو اور ونورد کیا شل دا ہے توہاری پشلی فلم بہت اچھی گئی بھئی بلے ہاں مون جی اب بیرے دماغ میں یہ کہ میں مون سیگل سے بات کیسے کروں ورنہ ونورد دسائی مجھے نکال دے ایک دن لکی لی مون سیگل لفٹ میں اکیلے تھے لفٹ میں اکیلے تھے تو میں نے گوڑا مون جی ایسے ایسے ہے ہاں مجھے کچھ کرنا ہے اب یہ مائسلوجیکل گروپ میں آگے کوئی بہوش نہیں کوئی فیلچر نہیں آپ کے گروپ میں کہہ لے گے میری ایک فلم ختم ہو رہی ہے اب دوسری شروع ہوگی مگر ماں ونورد سے پوچھ لوں گا تم you don't worry وہ ایسا آدمی نہیں کہ ایک آدمی دو جائے کام کر سکتا ہے کابلیت ہے تو کرو اور مجھے معلوم ہے تمہارا بارے میں ونورد بہت تاریب کرتا ہے بلتا ہوں اندی سپورٹ کوئی بھی سین دو بیٹھ کے لگ دیتا ہے انہوں نے کہیں ونورد سے سایو کو بولا تو ونورد نے بولا کہ میری شوٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کیا کام کریں مجھے کوئی اتراز نہیں بولے آپ پھر تم یہاں فلیٹ سے تو نہیں اس کو نکال دو گے وہ رہے گا یہاں بولے نہیں رہے گا میرے پاس ہی کیونکہ میں اسے چھوڑ دی رہا ہوں اس طرح سلسلہ ہمارا شروع ہوا وہ بھی آپ کو بلکل بیٹے جیسا مانتے تھے ویری ویل بیئرد پاسر اتنا خوبصورت ان کا ٹریٹمنٹ تھا میرے ذات ان سے زیادہ سرشاہ سیلانی مرہوم جو رائٹر تھے گریٹ رائٹر اچھا اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے موریا صاحب سے اور یہاں تک وہ بہت خطرناک گیا ہے جب تک ہم اپنے ماما کو ملے ہیں تب تک ہم فٹپاتوں پر سوتے تھے چھنے کھاتے تھے کہا کہا سوئے دادا ریلوے سٹیشن پر کبھی فلے پارلے ریلوے سٹیشن پر کبھی ٹرام میں کبھی بس میں جو رات کو بس بند ہو گئی ہمارے پاس پیسے نہیں رہے ہم نے کہا کیا کرے کیونکہ خودداری اتنی تھی ہمارے پاس کہ ہم اپنے ماما کے بات جانے ہی نہیں چاہتے تھے ایسا دور آپ نے کتنے برس نکالا کتنا سمائے قریب آٹھ مہینیں نکالا وہ سکندر کیا تھا جس نے ظلم سے جیتا جہاں وہ سکندر کیا تھا جس نے ظلم سے جیتا جہاں پیار سے جیتے دلوں کو وہ چھکا دے آسما جو ستاروں پر کہانی پیار کی لکھ جائے گا وہ مقادر کا سکندر جانے من کہلائے گا روتے ہوئے آتے ہیں سب ہستا ہوا جو جائے گا زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی موت مہدوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی مر کے جینے کی ادا جو دنیا کو سکلائے گا وہ مقادر کا سکندر وہ مقادر کا سکندر جانے من کہلائے گا روتے ہوئے آتے ہیں سب ہتا ہوا جو جائے گا ہم نے مانا یہ زمانہ درد کی جاگیر ہے ہم نے مانا یہ زمانہ درد کی جاگیر ہے ہر قدم پہ آشکوں کی ایک نئی زنزیر ہے ساتھ غم پر جو بشی کے گیت گاتا جائے گا وہ مقادر کا سکندر وہ مقادر کا سکندر جانے من کہلائے گا جانے من کہلائے گا جانے من کہلائے گا جانے من کہلائے گا ایک علابات کے مل گئے ایک وید رمیش شاکتری انہوں نے گانے وہاں نے لکھے تھے راج کبور کی فلموں کے تو انہوں نے بولا بھائی تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو تم لیکھا کو یہاں رہ لو انہوں نے یہ موریا کا ریفرنس دیا کہ ہمارا بچہ ہے علابات کا ہی ہے تو تم اس سے ملو وہ شاید تمہارے کوئی مدد کر دے تو وہ جو دور گیا ہے ہمارا آٹھ نو مہینے کا وہ وہ ایسا بھی موقع آیا ہوگا کہ آپ کو کئی دن کھانا نہیں ملا ہوگا چنے کے پیسے میں دس پیسے بیس پیسے بہچا کے رکھ لیتا تھا چنے کھانے کے پیسے ارنج کیسے کتے تھے نہیں ہم نے ایئرپورٹ پہ سامان اٹھاتے تھے ہم لوگوں وہاں بیس روپے دس روپے کبھی پچیس روپے کبھی پانچ روپے خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے ارے خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے دولت حرام کی نا نا ہے یہ کس کام کی نا نا دولت حرام کی ہے یہ کس کام کی جو مجبوری ہمیں جانا پڑا تو پرکار جی آپ بسکلی بننا کیا چاہتے تھے رائٹر بننا چاہتے تھے بیسک چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لی ہیں تھوڑا سا پرکٹیکل مجھے ایک سال مون سیگل کے ساتھ اور کام کرتے ہیں جائے ویل می کے فلم اور ایک سبجیکٹ ہے ہمارے مطر ہیں مطر ہو گئے تھے وہاں سے نامون سیگل کے وہاں سے اسم عباس ان کے پاس ایک سبجیکٹ ہے انہوں نے سبجیکٹ مجھے سنایا ہے حسینہ مان جائے گی میں نے کہا عباس صاحب ایک سال کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ سبجیکٹ سنیں وہ اندووشن یونگسٹر وہ بھی کھانا پینے والا بڑے باپ کا بیٹا پرواؤ ستھی نہیں پیسے کی نوٹ تو وہ ایسے پھیکتا تھا کہ جیسے کوئی ورثیں نہیں تو حسینہ مان جائے گی شروع ہو گئے بے خونی میں خنم اٹھ گئے جو موسیقا جو 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 موسیقی 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 ایک اور واقعہ ہوا ہمارا ساتھ جو ہم مونساگل کیاں کام کر رہے تھے تو ہمارے پاس ایک آفر آئی کسی نے کہا کہ یہ لڑکا بہت اندلیجن ہے اس میں کچھ دم ہے نیروپر آئے جہراج کو لے کے عمر سنگھ را تھو بلے تم بنام تم پچاس ہزار روپے دیں گے ایک فیٹ گڑھی دیں گے اور ایک فلیٹ دیں گے تو میں نے کہا آپ تھوڑا سا تھر جائی میں دو چار دن کے بعد آپ کو بتاؤں گا تو میں نے یہ بات مونساگل کا جو کامرمنٹ تھا سردار بلدیو سنگھ اسسٹینٹ کامرمنٹ بلدیو سنگھ سے پوچھا کہ ہاں نے ایسے سے آفر آئی ہے ڈریکشن کی بولے ستیہ ناش ہو جائے گا حامد کرنا میتھلوجی کل گروپ میں تو گھسا ہے تو پھر اس کے بعد تو نکل نہیں سکتا تو جہراج انہر اوپر آئے گا ہی ڈریکٹر ہو جائے گا بلکل ہاں مت کرنا جب تیری اگلے ساتھ حسینہ مان جائے گی شروع ہو رہی ہے then keep patience بہت بیرے دماغ میں جنگ گئی میں نے انہیں منع کر دیا انہیں باہر جا کے بولا صاحب ایک بڑا بڑا بے حقوب دیکھے مگر ایک ہم نے ابھی آج دیکھا کہ جو پچاس ہزار کی آفر اور فلیٹ اور ڈیس انڈیٹس وہ منع کر دیا اور تین سو روپے مہینے کی نوکلی کر رہا ہے تو کسی نے کہا ہوگا یار اس میں کچھ بات ہوگی ایسے کوئی پچاس ہزار کی آفر ٹھک رہا تھا نہیں بہرال کسمت میں وہ تھا کیونکہ آلویز آئیس تو بلیو ان ڈیسٹینی آپ کے پراراب آپ کی ڈیسٹینی آپ کی تقدیر آپ کو کھینچ کے کس طرف لے جا رہی ہے وہی ہونا ہے آپ کی مہنت تو ہے آپ کی سنسریٹی تو ہے مگر یہ لک جو ہے یہ بہت بڑی چیز دو ایک سال کے بعد بہت سی نمائ جائے گی پکچر اتنی بڑی ہیٹ ہوئی ہے ہم کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہیٹ اور پیٹ کا مطلب ہیٹ ہونے کے بعد آپ کونسے آسمان پہ ہوتے ہیں یہ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد معلوم پڑا تحقیقت پیار کی جس دن وہ ظالم جان جائے گی میرا دعویٰ ہے یاروں یہ حسینہ مان جائے گی تیرے نینو کے متوالے پن کی قسم یہ نہ ہوگا کہ میکش ترس جائیں گے من کے پاپی پاپیے کے آواز پر تیری ظلفوں کے ساون برس جائیں گے میں وہی ہوں جسے دنیا آپ کا عاشق کہتی ہے اوہ دل بر جانیے تیرے ہیں ہم تیرے اوہ دل بر جانیے تیرے ہیں ہم تیرے چھپا لیں گے ان آگوں میں کلم ہم غم تیرے اوہ دل بر جانیے تیرے ہیں ہم تیرے چھپا لیں گے ان آگوں میں کلم ہم غم تیرے اوہ دل بر جانیے تیرے ہیں ہم تیرے تیرے ہیں ہم تیرے یوں بات 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 پہ تم روٹھا نہ کرو دل توڑ 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 مزا لٹھا نہ کرو ہو جانے جانا یہ تو ہے بر سوائی پیار کی ان باتوں سے بڑھ جائے گی مہنگائی پیار کی دونے نہیں پاؤگی تم بازار میں آشک دوڑیں گے پھٹی سشتی کی رفتار میں آشک پھر نام لے کے پیار کا تم گایا کروگی سرکوڑ کے دیواروں سے چلایا کروگی اوہ دل بر جانیے تیرے ہیں ہم تیرے چپا لیں گے دن آنکھوں میں سنم ہم غم تیرے اوہ دل بر سونیے تیرے ہیں ہم تیرے ایک دن تمہارے دل میں بھی ایک آگ اٹھیں گی تو پان اٹھیں گا محبت جانگ اٹھیں گی ہو جائے ایسا حال تو کر لینا مجھ کو یاد سر کے بل چل کر آؤں گا سن کر تیری پریاد دل سے میرے کھیلے ہو اب تم سر سے بھی کھیلو یہ دل زگر گردہ تمہارا ہے تم ہی لے لو استاد ہوں مجنوکہ میں فرہاد کا چیلا ہر حال میں ہارے گا جو دل سے میرے کھیلا اوہ دل پر جانیے تیرے ہیں ہم تیرے چپا لیں گے ان آنکھوں میں سلام ہم غم تیرے اوہ دل پر ہی ریے تیرے ہیں ہم تیرے موسیقی 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 کہ ایک آفر ہے نڈیڑ والے کی ایک آفر ہے ملک جن کوچڑ کی ایک آفر ہے ایک اور پردوثر تھے رہے نہیں ان کی چار آفر تھی بولے سب کر لو میں نے کہا جانیو یہ ڈیریکشن میں ایسے کبھی ہوتا ہے ایک فلم میں میرا تیل نکل گیا تھا حسینہ مانگیا گی میں ایک ایک سین سوچتے وقت میرا سر پھڑتا تھا کہ میں اس کو سکرین پر کیسے لے گیا ہوں گا سوچ تو لیا تو جانیو اگر نے کہا سب کر لے میں نے کہا جانیو اگر یہ سب تو نہیں ہوئی then ultimately میں نے ایک ملک جن کوچڑ کی آنبان وہ چلی نہیں وہ بگست سٹارکاس مووی اس میں رائنر کمار اور راکھی تھے وہ اس لیے نہیں چلی کہ میں نے ملک جن جی سے کہا کہ ملک جن جی آپ نے مجھے جب بلایا تھا سائن کیا تھا اور آپ نے پچھن ہزار روپے آپ نے مجھے بھیجے تھے کیش اور پچھن کا چیک اور میں نے ایکسپ نہیں کیا تھا میں نے نہ چیک ڈالا تھا آپ کا اور کیش آپ کے میں نے ویسے ہی آپ کو دے دیا تھا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کہانی اندراج آنم کی کہانی لکھی ہوئی تھی رجواروں کی کہانی تھی کہ یہ راجے مہراجے ہاو دے یوز ٹو دے آرٹیفیشن لائف اب وہ پریوی پرس ختم ہو گئے ہیں مینٹیننس ویسے ہی کر دی ہیں تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ ستارکاست ہوگی راج کپور اور ششی کپور اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مجھے ان نیلی آنکھوں پہ پلے کر رہا ہیسے پرنس اور بھائی کو میو کالیج اور ادھر و ادھر و کہاں سے ہورڈ سے پڑھ کے آئے بھائی کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ راج کپور اپنی فلم میں بزی ہے اور ششی کپور تو اگری کرتا ہے کہ میں آؤں گا تو پران اور راجندر کمار نے لے لیے ہوں تو انہوں نے ایک ورڈ ایسا کہہ دیا میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے کاس سائن کی تو بولے میں نے تم کچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں کسی سے پوچھ کے سائن نہیں کیا تھا میں نے کہا تو میں یہ فلم نہیں کروں گا آپ کے میں نے پیسے چھوے بھی نہیں آپ رکھ لیے راجندر کمار نے مجھے بولوایا کہ آپ کیوں نہیں کریں گے میں یہ تو نہیں کہہ پاؤں ان کے موہ پہ کہ آپ اسٹرڈنٹ لگتے ہی نہیں اور میں ہوں گا ہوں گا ایک فلوک فلم بعد اپنی ثری جبلیز ہسینہ مان جائے گی ملا ہاتھ کی صفائی سمادھی وازن میکنگ تو اتنا بڑن میں ویسے بھی نہیں لے پاؤں گا میں نے کہا راجندر کمار اگر بڑا بھائی ہے اور ششی کپور چھوٹا بھائی ہے تو بھی میں اس فلم کو کھیج کھاچ کے لے جاؤں گا حالانکہ سبجیکٹ میں اندرہ آنان کو میں نے بولا ارے یار تارچن بھرجاتیا سے میں نے سبجیکٹ چھوڑوایا ہے میں نے کہا چھوڑوایا ہوگا بہت کوئی ایسی ویرائیٹی نہیں ہے اس میں بہرحال وہ جو ہونی تھی وہ ہوئی اید داغ لگنا تھا لگ گیا میرا خط ملا تھا آپ کو جی ہاں اوپر میرا نام لکھا تھا نجاب کا بیچ کا کاغذ کھوڑا تھا جی وہ دراصل بات یہ ہے کہ دل کی بات کاغذ پر نہ لاؤ سکا کونسی بات اتنی بڑی بات کہ انسان لاکھوں کتابیں لکھ ڈالے تو بھی نہ کہہ سکے اور اتنی چھوٹی بات جسے ایک آنسو ایک سسکی ایک مسکرہت کہہ دے ریکھا بات وہی ہے جو اس دھرتی کے پہلے مرد نے اس دھرتی کی پہلی عورت سے کہی تھی موسیقی 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 کیونکہ اتنے پیسے اڑایا بھائی سے اپنا جھگڑا کر لیا پندرہ پیٹرل بم تھے کسی بھی پیٹرل بم پہ جاتے تھے وہ بیس پچیس ہزار روپے اپنا سائن کر کے اٹھا کے لیا آتے تھے تو پیسے کی تو پروائی نہیں ہے بعد میں ان کا جھگڑا جب بھائی سے ہوا تو ان کے پیسے سارے روگ گئے پھر یہ جین صاحب جن کا فلیٹ تھا ان کا فانس تھا ڈسٹیبٹر ہے کاسا مل گیا ہمیں روپہ تارا چند جن کے سٹوڈیو میں ہم شوٹنگ کرتے تھے روپہ تارا سٹوڈیو تو پھر وہاں سے پیسے آنا شروع ہو گیا پھر کبھی اٹھک جایا تھا جان ہوا کر ہمیں بیس پچیس ہزار روپے دے تو اس طرح سے سنسلا چھلا دورنگ دی میکنگ آف دس میلا ایک جین صاحب تھے پورا نام مجھے معلوم نہیں ہے وہ بیلڈر تھے تو میں نے کہا رہنے کے لیے مکھان نہیں پہنگ گیس میں رہتا ہوں پہنگ گیس میں انہوں نے کیا کیا میرے لئے جب ان کو معلوم پڑ گیا کہ اتنا پیسہ آگیا اتنا نام اس کا ہو گیا وہ بھی اخوار تو پڑتے ہی تھے اور اس زمانے میں ریڈیو یوز تو بھی ٹی وی تو بلیک ڈ وائٹ بات میں آیا تو انہوں نے مجھے ایک کمرہ اور دے دیا سات کا اٹیج ایک روم میرے گیس تارتے تھے ان کے لئے مجھے ایک روم اور دے دیا تو جین صاحب نے بولے بھئی کہ وائی پی جی میرے پاس فلیٹ ہے رمیش محل آپ جائیے فلیٹ دیکھ لیجئے فوراں لڑکا بھیجا میں نے کہا آج تو میں شوٹنگ کر رہا ہوں بولے کل آپ جائیے فلیٹ دیکھئے اور زیادہ کشمت کیجئے دو صوفے اس کمرے میں دو صوفے اس کمرے میں این صوفا کم بیٹ اپنا لگوا لیجئے دو ائر کنڈیشنر میرے پاس فالتو پڑے دونوں لگوا دیتا ہوں اور تھنڈی حوالی جی دیوان لگوا کے گاؤ تکیہ لگا کے ادھر بیٹھا کیجئے ادھر اپنے رائٹروں کو بلائیے لکھئے وہ فلیٹ رومن دے دیا مجھے نرماتہ نردشک بننے سے پہلے آپ نے اور بھی بہت ساری بھومی کائنے بھائیں فلم انلسٹی میں ترہ ترہ کے کام کیا آپ نے پروڈکشن کا کام زیادہ تر سائید میں میں کرتا تھا باقی میں نے کہا میں نے ائرپورٹ پہ سامان اٹھایا اور کولی گری کی برسات میں میں مہا لکشمی پیدل چل کے آیا کرتا تھا یہ تو جب میں مونسیگل کیا کام کرتا تھا تو سرشاہ سیلانی نے مونسیگل کو ڈھٹا کیونکہ میں اردو جانتا تھا تو روانگی بہری بہت کم ہو گئی میں اردو لکھا کرتا تھا اب میں تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں سمیٹرہ پریکٹس تو سرشاہ سرشاہ نہیں کہنے لگے یار میں رہتا ہوں جوگے شری یہ رہتا ہے ویلے پارلے جب تک وہ رمیش میل کا فریٹ نہیں ملا تھا جوگے شری سے ویلے پارلے کا سفر یہ تھرڈ کلاس میں میں فرس کلاس میں مجھے آکے اٹھ کے اس کو پیسے دے کے اپنے فرس کلاس میں لانا پڑتا ہے اور سین میں اسے لکھواتا ہوں تاکہ یہ نیکس دے فیر کر کے لاکے دے آپ کی شوٹنگ ہو آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کام لیتے ہیں گارمی سے اور اس کو فرس کلاس کا ایک چگھٹی دے سکتے آپ ایسی بولتا تھے وہ بھلا صوفیات بھی تھا فقیر تھے وہ تو کھائے کہ مون ساگل ہیں آپ چلیے میرے پیسے کوئی سے کٹ لیجیز ابھی سے ابھی اسی وقت سے اس ٹرین سے جا رہا ہے یہ فرس کلاس پہ جائے گا مون جی گفر آگئے کہ سرشاہ صاحب کہیں ناراض ہو کے فلم نہیں چھوڑ دیں کہ اس زمانے میں شہر سالانی کا فلم کے لیے ہاں کہنا بہت بڑی بات تھی تو انہوں نے پاس برما کے دیا پھر ہاں اب ساتھ ساتھ بیٹھیں اب وہ بولتے جائیں میں اپنا ہندی میں لکھتا جاؤں بائی ڈی ٹائم جو کہ اچھا آنا ہے پھر مجھے واپس ویلے پار لے جوگیشی تک ان کا ساتھ جوگیشی سے پریٹ فارم چینج کیا وہ سوئرے تو فیر کر لیں میں نے کہا آن جی تو نیکس دے میں فیر کر کے وہ ویلے دیسائی کے فلیٹ میں تھرڈ فلور پہ بیٹھ کے فیر ویر کر کے سین اوپر مون سیگل کو پہنچا دیا کرتا تھا شوٹنگ امومن ان کی دو بجے سے ہوا کرتا یا میں نے جنرل ہی دو بجے کی شفتیں کی کیونکہ دربندر اور بیسو جی دو بجے ہی آتے تھے تو سین پہنچ گیا ان دی مین ٹائم ساشا صاحب بھی آگیا بھے دکھاؤ یار کیا لکھایا اللہ کے نے انہوں نے بولا یہ یہ لکھا ہے اپنی طرف سے کیا ہے اس کا آپ پڑھ لیجئے پڑھا بولا ہے کہاں بھی وہ بولا وہ نیچے بیٹھا ہے انہوں نے تیسائی کے بولا اوپر گیا بس ساشا صاحب نے جو میرا کندھا ٹھوکا کہ میرے کل والے سین کو تو نے کیا کر دیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں نے ساشا صاحب جو میری سمجھ میں آیا میں نے کیا ہے وہ سمجھ نہیں سمجھ میں وہ مہن اسے مت چھوڑنا میں رہوں نہیں رہوں کہ ارہی فلم میں کوئی اور رائٹر آ جا ہے مگر اسے مت چھوڑنا اینی وہ گریٹ کمپلیمنٹ اس طرح سے زندگی چلتی رہی ہے یہ نظریہ آپ کو لکھنے کا ملا کس کی پریڈرہ سے ملا یا لکھنے کا شوق تھا شروع سے شوق تھا یہ بجو میری ماں سے ملا وہ دھرمیوں کے لئے آرٹیکل اور پویٹریز لکھا کرتی تھے کس نام سے لکھا کرتی تھی وہ اندروتی میرا ان کے آرٹیکل آتے تھے اور وہ پڑھ کے ہمارے نانا بڑے خوش ہوتے تھے تو جب ہمارے نانا کو معلوم پڑھا یہ فلموں کی بات کر رہا ہے کہ میں تو فلموں میں جاؤں گا تو انہوں نے ایک کمنٹ پاس کیا تھا کہ میری بیٹی کا خون بولا تو جب آپ کی جو پہلی بڑی کامیابی تھی تب بھر میں اس میں کون کون لوگ تھے آپ کے میرا بھائی تھا میرے ساتھ میرا ماما میری نانی نانا سب تھے ان کا رییکشن کیا مجھے ہمت کیسا بیٹا میری بیٹی نے پیدا کیا ہے نانی used to talk about her daughter میری بیٹی نے کیا بیٹا جنا آپ نے جتنا پیسہ اور جو کامیابی دیکھئے شاید آپ کے پریوار میں کسی دوسری نے اس عمر میں تو نہیں دیکھئے نا نا خاتبی تھے لوگ تھے دیلی میں ہماری ماسی کا کیمیکل کا پھر نیس ہے ایک بیٹا ان کا یہاں ہے وہ کرتا ہے کام آپ کے پریوار کا کیا کام تھا کیرانے کا دکان تھی تو آپ اس پر بیٹھتے تھے کبھی بیٹھے نا میں تو مولگی ری جاتا تھا میری پٹائی ہو جاتا تھا میں فیلم دیکھنے شرح جاتا شایگل لی چلے جائے اپنا جنگلوں میں باتکنے نا دیر گنگا وہاں سا ساڑھا تین کلومیٹر چاہا ہوا کہ بہت ارلی ہے اینا ایلاث میں پیر تو ایک ویکیوم ایتنا بڑا آگیا تھا ایک خلای ایتنا بڑی بیرے دل میں آگئی تھی کہ میں ہمیشہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا اوپن رس ادھر میں دیکھتا رہے جو دکھا کیا ہو اور وہاں ڈیٹریشن ماما کی تھانہ شای اور ان سب کی وہ سب مختصہ سہن نہیں ہوتی ماضی کی خود کی تمنہ یہ تھی کہ بیٹھنور میں اس کا کوئی چھو جنی پڑھے تھا نہیں بس دیگر سے پھر کجی اپارچنیٹیز مینی شروع ہو رہے ہیں تو یہ جو زنجیر کی ہم بات کریں ہمیتا پچھن ایکٹر تو بہت زبردست تھے جی بٹ ایز ای ہیرو وہ اسٹیبلش نہیں کر پایا یہ ان کی ساری امیدیں تھی وہ پھر ایزن کی فلم مدہار کر لی تھی جس میں یہ اور ممتاز اور جب میں زنجیر میں میں نے ممتاز کو سائن کیا ممتاز کو معلوم پڑھا کہ ہیرو میں نے ہمیتاپ سائن کیا تو وہ چھوڑ کے بھاگ دیں میرے پیسے واپس کر دی میں نے پرگاہ جی میری مہیور وادوانی کے ساتھ شادی ہو رہی اور آپ شادی پر ضرور آئیے کہ میں سنن سنن میں گیا اور وہی مجھے انہوں نے وہ لفافہ میرا سائننگ اوہن کا واپس کر دی پھر میں نے امیت کوبر ایار کہتی ہے تو میں نے جائر سے بات تھی کہ وہ سمادھی میں جائر جی کام کر رہی ہیں سمادھی کہانی دروندر کو بہت پسند آئی اس نے بولا یہ تو میں کروں گا میں ہمیشہ بھاجی ان کو بلاتا تھا میں نے کہا بھاجی اگر آپ یہ کریں گے تو میں کیا کروں گا یہ سبجیکٹ میں مکرام شرما سے مکرام شرما گریٹ رائٹر یعنی ان کے مقابلے کا کوئی رائٹر نہیں تھا اس وقت دو ہی نام لیے جاتے تھے پندیت مکرام شرما ہے اندرہ جانب تو میں مکرام شرما کے ہاتھ پر چھوڑ کے سبجیکٹ لے کے آیا ہوں مجھے دینی رہت ہو نہیں میں نے کے دار کبور کو بولا ہے وہ بنا رہا ہے تو میں نے کہا نہیں پندیتی یہ تو بجے دینا پڑے گا میں بچہ ہوں آپ کا میں اپنی پروڈکشن شروع کر رہا ہوں وہ دے دیا اور یہ سن کے بھی دے دیا کہ بھی جنور کا ہے وہ میرے اٹھ کے تو دے دیا تو میں نے بولا میں نے کہا دھرم بھاجی یہ ان سے میں بڑی بہنتے کر کے سبجیکٹ لے کے آیا ہوں بولے میں تجھے ایک سبجیکٹ دوں گا انسپیکٹر کی ایک کہانی ہے اچھا دھرمیدر نے زندگی بھر کبھی آج تک ان سے پوچھے وہ کہانی کونسی تھی وہ لے انسپیکٹر کی اور پتھان کی کہانی ہے میں نے کہا اس کے آگے تو کچھ بولی انسپیکٹر اور پتھان کے آگے بولے آگے اسے معلوم ہے وہ سلیم جاوید نہیں ہے رائٹر میں نے پانچہ زار رو پہ اسے دے دی ہیں آگے اس سے سن دے انسپیکٹر اور پتھان کی کہانی ہے سامادھی مجھے دے دے اور وہ انسپیکٹر اور پتھان کی کہانی تُو لے لے ایکسچینج ہو گیا اور اس میں بھی میں کام کروں گا وہ انسپیکٹر اور پتھان والی میں انسپیکٹر کا رول میں ہی کروں گا اور میں تُس سے ایک پیسا نہیں لوں گا میرا تیرا آدھا تو ان کے بھائی نے کچھ تھوڑا سا پرابلم کر دی درندر کے کہ بھگوان سنگھ کے لیے سامادھی شروع ہو گئی پرکاش میرا ہی آپ کا ہیرو ہو گیا اس نے پرتگیا ایک فلپ تھی جو اپنے بھائی کے لیے بنا رہا تھا اس کی اپنی تھی تو اس نے مجھ سے کہا تو چھے مہینے رک جا میں نے کہا میں اناؤنس کر جکا ہوں وہ ہیرو ہی نے پیسے واپس کر گئی مجھے ابھی تک تجھے کوئی ہیرو تو نہیں ملا میں نے کہا ابھی تک نہیں ملا تو پران کے بیٹے نے بولا کہ اس کو بولو جا کے بومبے ٹو گوہ دیکھ کیا ہے تو ہم اور جاوید بومبے ٹو گوہ دیکھتے ہیں ایک پٹکلر سین ہے صرف وہ سین دیکھے جہاں سینویچ کھاتا ہو یہ بھارا آتا ہے اور اس کیوں شتوگر سینہ کی لڑائی ہوتی ہے صرف وہ سین دیکھے اور پوری فلم دیکھے گا تو بھاگ جائے گا یہ ان کا سجیشن تھا پران صاحب کی بیٹے کا بیٹے کا کیا نام ان کا تلیل سکن تو ہم اور جاوید گئے دیکھنا ہم نے پٹکلر سین دیکھا اور وہ ہم نے بانچیں کھل گئیں ہماری ہم نے دھرمندر کو بولا یہ ہمیں ہیرو مل گیا بولے یار تو چھ مہینے ویٹ نہیں کر سکتا ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس تو لائن لگی ہوئی ہے فلموں کی میرے کریئر شروع ہو رہا ہے تو وہ ان کی ایک تمنہ تھی سریم یاوید کی کہ ٹوپ اسٹار کاسٹ اس میں ہو تو ٹوپ اسٹار وہ زبان میں کون تھے دھرمندر نمبر ون دیوانان انٹوچیبل ان راچکمار جب دھرمندر سے گیا تو دیوانان کے پاس گیا اور یہ چار تفہ مجھے دیوانان کے ہاں لے کے گیا وہ پراند صاحب نے ڈینر دیا دیوانان کو کھانے پہ بلایا بہیدار ایمان کو بلایا آئے بہت دیوانان کا ایک کتا کہ یار اس میں تین چار گانے ڈالو میں نے کبھی کسی پولیس آفیسر کو گاتے کو سنایا یار یہ پولیس تو رگے گکتی با مجھے دیوانان کو بنا رہا ہے کہ میں نے what do you mean by art film it will be a commercial film میری دیو ساپ کی ہو گئی دی میں نے what do you mean by art film it will be out and out commercial film and there will be a romantic song but hero will not sing heroine will not sing بھولو بڑا confidence میں نے go ahead god bless you وہ نہیں ہوا پھر راج کبھار کے پاس گیا راج کبھار نے کہا یار یہ تو میری کانی ہے میں جب مہاہین میں سب انسپیٹر تھا سب انسپیٹر تو یہ سب تو کریکٹر ہی میرا ہے مگر ایک شرط ہے تمہیں یہ فلم مدراز میں پوری کرنے پڑے گی کیونکہ وہ کمیٹڈ تھے مدراز کی تین فلموں کے لیے اور ممتاز بھی تھی ان کے ساتھ تو میں نے کہا راج جی مدراز میں میرا کراؤڈ اور کہا میرا یہ لوکل کراؤڈ بومبے کا تو یہ ٹس نٹ پوسیبل کھانا کھان کے چلے نہیں ہوا تو بہرحال ہماری فلم شروع ہو گئی دیوانے ہیں دیوانوں کو نہ گھر چاہیے نہ در چاہیے محبت بھرے ایک نظر چاہیے نظر چاہیے جوانی میں جوانی کے سہارے ہو جوا میرے مہربا مجھے تو ہی تو ہم تفر چاہیے ہم تفر چاہیے دیوانے ہیں دیوانوں کو نہ گھر چاہیے نہ گھر چاہیے محبت بھرے ایک نظر چاہیے نظر چاہیے ہے سر پہ ہمارے کھلا آسمان کھلا آسمان ہے سر پہ ہمارے کھلا آسمان ہمارے لیے ہیں یہی آشیاں یہی آشیاں بینہ پیار کے زندگی کچھ نہیں بینہ پیار کے زندگی کچھ نہیں جہاں پیار ہے ہر خوشی ہے وہی ہوں پھولوں بھری چاہے 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 کانٹوں بھری ہاں کانٹوں بھری چلے جس پہ توم ڈگر چاہیے ڈگر چاہیے دیوانے ہیں دیوانوں کو نہ گھر چاہیے نہ گھر چاہیے محبت بھری ایک نظر چاہیے نظر چاہیے آپ نے بوم بے ٹو گوہا کا وہ سین دیکھا اور ان کو سائن کر لیے ان کو کتنا آپ نے سائنگیاں مہونتی ہے ان کی تو کوئی ڈیمانڈی نہیں تھی کچھ تھائی دی ان کا تو یہ تھا کہ آپ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ آپ بنا رہے ہونا میں ہوں نا اس میں اتنا ان کا کانفیڈنس ایک طرح سے شیک ہو چکا جیڑا کر دیا تو ڈیمانڈ تو کوئی تھی نہیں بڑھے ہاتھ کی فلاپ ہونے کے بعد تو اور ہل گیا تھا یہ لیکن آپ کو ان پر بھروسط ہے میں تو برکار نہیں کمبکت آنکھیں بولتی ہیں آواز تو کالیٹی تھی مجھے وہ کرکٹر چھیکی تھا جس کی دیوانڈ میں نے کیوں سوچ جاتا کالا پانی میں دیوانڈ نے ایک سین کیا تھا جس میں ایک بھی ڈیالوگ نہیں بولا تھا اور صرف آنکھوں سے اس نے بات کی کہ میں نے کہا دیر صاحب آپ کو میں نے اس لی سوچ جاتا تو میں نے کہا اس کی تو آنکھیں بولتی ہیں یہ تو کھا جائے گا آنکھوں سے بینا بولے یہ سین لے جائے گا اور وہی سکین پر جو ہے سامنے آج زندگی میں پہلی بار شیر خان کی شیر سے ٹکر ہوئی ہے لا ملاہت کل صبح تک تمہارے سب جوے کھانے اور کالے دھندے بند ہو جانے چاہیے شیر خان تب یہ ہاتھ ملے گا شیر خان آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا اب اسے سب کچھ بند کلاہت زنجیر میں یہ جو سین جو بار بار آتا ایک بورے سپنے کی طرح ایک انگلیش پکچر سے انہوں نے اڑھایا تھا دی ڈیٹھ رائیڈ ڈی ہورس کلینٹ ایز وٹ کی فلم تھی مگر میں نے اس کی کوپی نہیں کی نہ ہی میں نے وہ فلم دیکھی اب دیکھی جا کے اب کچھ ایک سال پہلے ٹی وی پہ آ رہے گا تو اس میں وہ چین کا پورا پلے تھا میں نے اپنا سرو موشن میں میں نے اپنے کیمرامین کو سمجھایا عظیم بھائی فائٹ ماستر تھے ان کو سمجھایا بولے بیٹے دیکھنا میں کیا امپیکٹس کا لاکت دیتا ہوں تو وہ اجیت نے جب شوٹ کیا تھے اس کے ماباب کو مارا تھا تو ایک چین پہنی ہوئی تھا جی 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 وہ چین لٹک رہی بس اس چین کو پورا پلے ہاں اس کو یاد ہی اتنی ہے ایک کلائی ایک چین بچے کو یاد ہی اتنا اور تو شکل تو اسے دیکھی دی پھر آپ کو لگا تھا کہ آپ اس سے ایک اتحاس رچنے جا رہے ہیں اسی سے ان کو ایک اینگری ینگ مین کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی زنجیر سے ہی وہ ایمیج میں نے امیتاب کو اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھو بھائی ہر فلم میں تم اپنا ایمیج چینج کرتے رہنا کیونکہ اب تم ہو گئے ہو بہت بڑے ستار ہر فلم میں اپنا ایمیج چینج کرتے رہنا ورنہ یہ یہاں کے پروڈوسر اتنے بے دردی ہیں تمہاری وردی سلوا دیں گے وہ انسپیکٹر سے ہر فلم میں تمہیں انسپیکٹر ہی دکھائی دے ہوئے اور ہنسا بہت وہ میں نے ہی پھر اپنی سیکنڈ فلم ہیرا پھیری جس پریس نے لکھا تھا کہ اینگری ینگ مین امیتاب بچن انزنجیر اسی پریس نے آفتر ہیرا پھیری یہ لکھا کہ بیس کومیڈین ایور باون اندھی انڈین سکرین دردی سامیتاب بچنے نمی نور کھانا تو ان کو کامیڈر بنا دیا تجھے جتنا پیار ہے دولت سے ہاں جی دولت سے اتنا تو اگر دادا سے کرے ہر مشکل ہر غم پیارے رہے تجھ سے ہمیشہ پرے پرے رہے تجھ سے ہمیشہ پرے پرے تو چھوڑتے دولت کا چکر تو چھوڑتے دولت کا چکر یہ تیری ہے نام میری ہے یہ تیری ہے نام میری ہے میری ہے بہت میری ہے جی میری ہے جی میری ہے میری ہے جی میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے تیری ہے نام میری ہے سب وقت کی حیرہ پھیلی ہے سب وقت کی حیرہ پھیلی ہے ملہ گھانا کی بہت جنگنگ دی امیل اجالے ان کی یادوں کے آپ سن رہے تھے سپرسط فلم نرماتا اور نردیشک پرکاش مہرا سے کمل شرما کی لمبی باتچیت پر آدھارت اس کاریکرم کی پہلی کڑی اس انٹرویو کو ریکارڈ کیا بینیتہ ڈھولکیا اور سنیل بھوچبل نے کاریکرم کو سنیو جت کیا کملیش پاٹھک نے سمپادت اور پرسطت کیا کمل شرما نے تو اگلی ہفتے بھی ضرور سنیے گا فلم کار پرکاش مہرا سے کمل شرما کی باتچیت پر آدھارت کاریکرم اچھا لیں ان کی یادوں کی موسیقی موسیقی موسیقی